نمسکر سواگت ہے آپ کا اینڈین ایلوزین خبر میں اور میں ہوں منوز کمار بیہار کے ایک بڑے رائنیتک پریوار یعنی لالو پرساد یادو کے پریوار میں ہائی وولٹیج ڈراما ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے حالانکہ ویسے بھی لالو پرساد یادو کے پریوار مشکلوں میں ہیں لالو پرساد یادو چارہ گھوٹالہ معاملے میں جیل میں ہیں ادھر رائنیتک استعدی بھی اچھی نہیں چل رہی تیز پرتاب یادو کو لے کر جو بڑے بیٹے ہیں لالو پرساد یادو کو یادو کے اس میں بھی کافی مشکلیں دیکھنے کو ملی ہیں ان کا کیریئر کس طرف جائے گا رائنیتک کیریئر کیا کیا ہوگا اس کو لے کر مشکل استعدی تھی ہی دوہزار اٹھارہ میں جب بڑے بیٹے تیز پرتاب یادو کی شادی ہوئی دوہزار اٹھارہ کے مدھ میں تین چار مہینے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلا چونکہ بہو اشوریہ رائنیتک پریوار سے تعلق رکھتی ہیں ان کے دادا بھی بیہار کے مکش منتری رہ چکے ہیں پیتا بھی آر جی ڈی کے ودھائک ہیں منتری رہ چکے ہیں چندری کا برساد یادو اس کے بعد یہ خبر آئی کہ دونوں میں میل نہیں بیٹھا بے میل ویواہ ہے یہ اور دونوں کے بیچ سامنجس سے بیٹھا پانا مشکل ہے یعنی تیز پرتاب یادو اور اشوریہ رائنیتک پہنچ گیا تیز پرتاب یادو نے طلاق کی ارجی داخل کر دی کافی مان منوول کی کوشش ہوئی یہ بھی بات نکل کر سامنے آئی لیکن دوہزار انیس کا انت آتے آتے جو لڑائی تیز پرتاب یادو اور ان کی پتنی اشوریہ رائے کے بیچ میں تھا اس میں اب پورا پریوار شامل ہو گیا یا یوں کہیں کہ پورے پریوار کو بھی اس میں گھسیٹ لیا گیا آروپ یہ لگا اشوریہ رائے نے گھر کے لڑائی کو باہر لے جا کر تھانے میں میڈیا کرمیوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کی ساس اور بیہار کی پورو مکشمندری رابڑی دیوی ان پر ڈنڈے سے حملہ کرتی ہیں بال پکر کر کھستی ہیں مارکویٹ کرتی ہیں بیٹے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتی یہاں تک کی جون مہینے سے انہیں کھانا دینا بند کر دیا گیا تھا ان کی ماں کے گھر سے جو کھانا آتا تھا وہ اشوریہ رائے کھایا کرتی تھی اس طرح کی باتیں کہیں گئیں اس کے بعد آر جیڈی کے ویدھائک ہیں شکتی سنگھ یادو ان کی طرف سے ایک کیس درج کرا دیا گیا اشوریہ رائے کے خلاف اور جس میں یہ عاروپ لگایا گیا کہ اشوریہ رائے نے ان کے سامنے یعنی شکتی سنگھ یادو کے سامنے ہی رابڑی دیوی پر ڈنڈے سے حملہ کیا ہے اس طرح کا کیس درج کرایا گیا اور اب اشوریہ رائے نے اپنی ساس رابڑی دیوی کے خلاف لگ بھگ یہی الجام لگایا ہے اشوریہ رائے نے کہا ہے کہ ان کے ساس جب تب ان کے ساتھ مار پیٹ کرتی ہیں دہیز پرطارنہ کے بھی انہوں نے معاملہ درج کرا دیا رابڑی دیوی کے خلاف ایفہ یار درج کرا دیا گیا ہے اور یہ بھی بات نکل کر سامنے آئی کہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی اشوریہ رائے رابڑی دیوی کے گھر سے اس کے بعد رابڑی دیوی نے دو پیک اپ وین میں ان کا سامان بھروا کر ان کے گھر پہنچا دیا تھا یعنی چندرکہ رائے کے گھر پہنچا دیا تھا لیکن چندرکہ رائے جو کی کافی قریبی مانے جاتے تھے لالوپرساد یادو کے پریوار کے رائے نتک طور پر بھی اور ویسے سندھی ہیں یہ رابڑی دیوی کے لیکن چندرکہ رائے نے بھی رابڑی دیوی پر کچھ اسی طرح کا ہل جام لگایا چندرکہ رائے نے کہا کہ رابڑی دیوی ان کی بیٹی کے ساتھ اکثر مار پیٹ کرتی ہیں اور داماد یعنی تیس پرتہ پیادو تو بلکل پاگل ہیں یہ باتیں کہہ دی چندرکہ رائے نے اور چندرکہ رائے نے رابڑی دیوی دوارہ بھیجے گئے سامان کو لینے سے بھی انکار کر دیا اور یہ کہا چندرکہ رائے نے کہ جو بھی سامان بھیجوائیا ہے رابڑی دیوی نے اس میں آوشک سامان نہیں ہے جو کہ اس میں کچھ ڈاکومنٹس تھے پاسپورٹ تھا اشوارے رائے کا وہ سب نہیں بھیجوائیا گیا ہے اور پولیس ادھیکاریوں کو بلا کر انرود کیا چندرکہ رائے نے کہ سامان کو پولیس جبت کر لے اور رابڑی دیوی کو اگر سامان بھیجوانا بھی ہے تو ایک مجسٹریٹ کے مادھیم سے سامانوں کی پوری لشٹ تیار کر کے کیا کیا سامان بھیجا گیا ہے اس کے بعد ان کو سپورت کیا جائے چندرکہ رائے کا یہ آروپ ہے کہ رابڑی دیوی کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس سامان میں کوئی سندگ دھوستو بھی ہو سکتے اس لئے وہ اسے نہیں لے سکتے ان کو قانونی پچڑے میں پھنسایا جا سکتا ہے لالو پرساد کے پریوار دوارہ یہ بھی آروپ لگائے چندرکہ رائے نے اور اس سامان کو لینے سے انکار کر دیا حالکہ پولیس نے یہ سامان ابھی ضبط تو نہیں کیا ہے ان کے گھر کے باہر ہی پڑا ہوا ہے جو کی جانکاری پٹنا سے نکل کر سامنے آئی ہے دوسری طرف رابڑی دیوی کے خلاف ایف آئی آر جرور درج کر دیا گیا ہے اس میں دہیج اتپیرن کا بھی اس میں معاملہ درج کرائے گیا ہے تو کل ملاکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پورے مسئلے کو لالو پرساد یادو کا پریوار سنبھال لے گا تیس پرساد یادو کو سمجھانے بجھانے کی کوشش ہوگی یا لالو پرساد یادو جیل سہی سہی سمجھانے کا پریاس کریں گے تیس پرساد یادو کو لیکن اب لگتا ہے کہ یہ پوری کوشش اب بیکار چلی گئی ہے یا ساری سنبھونہیں ختم ہو گئی ہیں میل جول کی اور اس تیس پرساد یادو اور اس موڑ پہ آ گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں اب تیس پرساد یادو اور اشوریہ رائے کا ساتھ رہنا ناممکن سا لگ رہا ہے اور اتنے بڑے راجنیتک پریوار کی اس مسئلے کو رہ کر پورے بحار میں ایک اچھی استطی نہیں کہی جا سکتی کافی شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ لالو پرساد جس پرسٹ بھومی سے آتے ہیں گھپال گنج سے وہاں کے پریویش میں وہاں کے پرستطی میں اس طرح کی گھٹنائیں عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتی یا ہوتی بھی ہے گھٹنا تو اس کی کافی نندہ ہوتی ہے کافی اسے استطی کو اچھا نہیں مانا جاتا اب اس استطی سے ابرنے میں لالو پرساد یادو کا پریوار پوری طرح سے اکشم دکھائی دے رہا ہے اور استطی وہاں تک جا پہنچی ہے یعنی کہ ایف آئی آر تک درج کرا دیا ہے اپنی سمدھن کے خلاف چندرکار آئین ہے رابر دیوی کے خلاف تو ایسے میں صلح کی سبھی سمبھونائیں گنجائش اب ختم ہو چکی ہے اور لالو پرساد یادو کا جو پاربارک کلہ ہے وہ کافی بسفوٹک روپ لے چکا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس پہ پولیس ادھیکاری اپنی شاسنک ادھیکاری جو کی چندرکار آروپ لگایا ہے اس پہ کیا کاروائی کرتے ہیں فیلال اتنا ہی نمسکار